بسم اللہ الرحمن الرحیم 0.5 بنامک PT , 0.5 بنامکete اور ص غرورہ آنا پیوٹ پوڑر 0.5 بنامکターots 2 بنامک خوشی تخاف فرود مب‌یم مفارس اس میں چکن کے قیمے میں مسالے ڈالیں گے لسہ ندرک کا پورڈر کالی ملچ گرم مسالہ نمک یہ زیرہ ہے بھناوہ کٹاوہ ہرہ دھنیا 1 ٹی بل سپون بھرکے سب مسالے اس میں ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھی طرح اس کو کٹاوہ 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 یہ چکن کے قیمے میں بھی ملے دیا سارا کٹاوہ 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 ان کو اگر آپ کے بعد مشین ہے تو مشین سے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن مجھے آسان لگتا ہے ہاتھ سے کٹنا اب میں ان پر لگا کر رکھاؤں گی بسم اللہ اس کو ہم لگائیں گے اس کو ہم ڈھگ دیں گے شام کی چائے کے ساتھ بھی اچھے لگتے ہیں یہ آپ بنا کے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ضرور ڈرائی کیجے گا اور مجھے بتائیے گا کیسے بنے ان کو آپ اے نام اوہن ٹوسٹر میں بیک بھی کر سکتے ہیں اور فرائی بھی کر سکتے ہیں ڈی فرائی بھی کر سکتے ہیں شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں اسے سائز کا دے گا چھوٹا ہے یہ سائز یہ سارا ہم نے بھڑ لی ہے آلو کے بیچ میں اب میں ان میں انڈاو بریٹ کرم لگاؤں گی سریں وسائز سریں 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 ملتا لیں گے بہترین اس نے کہیے بسم اللہ پہلے انڈے میں لگائیں گے اس کو بریٹ کرب میں ڈالیں گے میں نے انڈے میں لگائے ڈپ کیا ان کو بریٹ کرب لگوں گے محصہ آپ ڈبل روٹی کا چورا بھی استعمال کر سکتے ہیں پیس کے محصہ 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 موسیقی 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 بہت مزے کے بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ ہمارے بتات اب اتنا فرائی ہو گئے ہیں تیار ہیں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے میں نے کیچپ کے ساتھ گارلک سوس کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ سرف کیا ہے آپ اس کو کیچپ کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں چائے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا مجھے ضرور کمنٹس دیجئے گا جزاک اللہ خیر